ان کی شادی نوریس کے ساتھ اگروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر میرب کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم چوکی میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے